اسلام علیکم ناظرین ساکیب مجھے بتائیں کہ 23 مارچ کیوں مناتے ہیں لوگ 23 مارچ کو پاکستان کی قراردار پاکستان منظور ہوتی اس لئے پاکستان کے جن منائی جاتا ہے بلکہ یہ ہر سال منانے میں چاہیے پہلے اتنا دا شعور نہیں تھا کہ یہ چودہ آگاست یا پاکستان کے 23 مارچ منائی جائے لیکن اب جو کیونکہ زیادہ ہمیں انڈیا اسرائیل جوتنی دشمن ممالی کے ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں یہ دن بنانے سے بہتر یہ ہے کہ ہماری نیو جن جنریلیشن ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن ہمارے پاکستان کے لئے کتہ انپورٹٹ ہے آپ نے کہا ایک قراردار منظور ہوئے تھے وہ قراردار کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے پاکستان بنانے کے لئے جو قیدی آدم محمد الرجیل ہمارے پاکستان کے سب سے اچھے لیڈر ہے اس کے بعد کوئی نیڈر آئے گا اور نہ شاید آ سکے پاکستان میں کہ انہیں ہندو اور پاکستان میں جو مری جنگ چاری تھی اس لئے قراردار کے لئے یہ دن رکھا کہ وہ سے آیا تھا یہ تن کہ میں اس میں سجاد نہیں آرہا فڈیمنزور تو پاکستان تو پاکستان تو ایک اس اور ہستانے میں یہ یہ اضیاب ہو تھا تو ihren 40 میں یہ واپس ہ iceberg پانس ہوئی تھی۔ تو مضالبに 1940 میں آپ کہہ رہے کہ کہ قراردار منظور ہوئی ہندو سے وہ تو اب اس بارے میں مضالب کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں اس سنس میں یہ دیکھا جائے کہ جو ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان ازاد کیا تھا اس مقصد کے لیے ہمارا بھی آدھا ہے مقصد پورا ہوا پورا نہیں ہوا بھی نہیں مطلب یہ کہ اس قراردار میں تھا کیا کیونکہ پاکستان تو 1947 میں ازاد ہوا تو 1940 میں آپ کہہ رہے قراردار منظور ہے اس میں تھا کیا اس میں یہی تھا کہ جو ہمارے ہندو اور پاکستان جو آپس میں جو انگریزوں کے دور غلامی کر رہے تھے اس سے نجات کے لیے ہمیں یہ علاق ملک ضروری تھا اس کے لیے اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام آپ کا نام غلام عباس غلام بھئی جیسا کہ ہم سب جانتے کہ پاکستان میں 23 مارس بڑے جوشو خروش سے منایا جاتا ٹھیک ہے تو 23 مارس کو کیا ہوا تھا 23 مارس 1947 کو پاکستان بنا تھا 23 مارس 1947 کو پاکستان بنا تھا پکی بہت ہے پھر سے زوج لیں ایک دفعہ پاکستان بنا تھا یا ازاد ہوا تھا judicialہ DM احساس ذات کے آ ذکھے ہیں تو چہدہ دین کیا ہو گیا چہدہ دین چہدہ دین پاکستان کا دین ٹرمیونکٹ پاکستان کا دین ہے دو تار ہزار کے coch commits ابھی بھی نمز جو آپ پہنے دین پاکستان پاکستان دین ہے ٹرم اور ٹières اور چہدہ اگسٹ ہمارے لئے پاکستان کی قراردار جو ہے منظور ہوئی تھی اور تیس مارچ مارچ ہمارے لئے بہت فخر والا دن ہے اور ہم ہمیں جو ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلنا چاہیے اور تیس مارچ ہمیں اپنی ازادی کا دن بہت زیادہ یاد لاتا ہے اور تیس مارچ پاکستانیوں کے لئے خاص طور پر بہت قیمتی اور اچھا دن ہے آپ کہہ رہے ہیں قراردار جو منظوری تھی اس میں تھا کیا جی اس میں پاکستان کا جو ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کے پاکستان کے آزادی کا جو ہے سب سے دارہ تذکرہ کیا گیا تھا اور پاکستان کی جو ہے مین جو ہے قراردار نام کی تجویز جو ہے نا پاکستان کے لئے تی کئی تھی آپ کے نام ادیل بھئی بھر آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تیس مارچ کو کیا ہوا تھا تیس مارچ کو امران خان کا جو نانا ہے نا اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی تیس مارچ کو جی جی سو پکی بہت ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا ایک دفعہ پر تھوڑا دماغ پر تھوڑا سا زول ڈالیں تیس مارچ کو کچھ تو ہوا ہوگا اور پاکستان کی حوالے سے اس کے لائوہ ہم ورڈ کا پا رہے تھے تیس مارچ کو بھلڈ کا پا رہے تھے تیس مارچ انیسو چالیس کو بھئی اس بس تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا یار میرے دادابو نے مجھے کہا یار ہم کیسے یار ہم دادابو سے میں پوچھوں گا آپ کا نام میرا نام شفی اللہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تیس مارچ کو لوگ بہت جوشت و خروشت سے مناتے ہیں آخر کیوں اس کو اتنا سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں اوہ جو ایسی ہاں پاکست ازاد ہوا تھا پاکستان چھوڑا اگست تو کیا وائف ٹھا تو کیا ہوا تھاậا چھوڑا آگست کو پاکستان ازاد ہوا تھا چھوڑا کس پہ ازاد ہوتا ہو پاکستان مجھے وہ یہ پتہ ہے کہ میری شادی کی دیڑ پکی ہوئی تھی پہلے مجھے وہ یہ پتہ ہے کہ میری شادی کی دیڑ پکی ہوئی تھی پہلے آپ پہلے کس کو پریورٹی دیتے ہیں اپنی شادی کی سالگیرہ کو یا شادی کی ڈیٹ کو یا پر کراہ دارے پاکستان کی ملک میں کچھ بھی ملک کیا بھی میں نے دیکھا ملک تو پہلے ہی نا دیکھا لیکن میرے لیے ہیپی جو انسانا مزر کی بات وہ شادی کی ڈیٹ بکی ہوئی تھی آپ کا نام سفتر علی میرے نام سفتر مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ 23 مارچ جو میں پاکستانین کے بہت جوش و خروج سے بناتے ہیں اس دن ہوا کیا تھا 23 مارچ کو کیا ہوا پاکستان بناتے ہیں ہمارت اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فقر ہے 23 مارچ کا تو ہم تو پاکستان یہ وہاں جذبہ ہے جنور ہے امت نہ ہ مجھے بتائیں 23 مارچ کا پاکستان بناتا تو 14 کس کو کیا ہوا تھا پر چکے پاکستان چMK بنایا خوش سے بھو بنا ۔ ملکے پراماتے ہیں ملک گیاور چ siguiente ملک گیاور ملک یور میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مارچ کو شاید پاکستان کی روس کیا ساتھ جنگ ہو گئی تھی کس کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی تئیس مارچ کو کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان کیلئے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ناچتا کرنے آئے تھے پاکستان لینچ اور ڈینر بھی آئی پہ ہو گیا آپ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو تھے نہیں میں نہیں تھا لیکن دادا بھو آئے تھا سمجھ لوگ ہم بھی آرہا ہے کمنگ سونتے نا آپ کا نام احسن احسن مجھے بتائیں کہ تئیس مارچ کو لوگ بہت جوشت و خروج سے مناتے ہیں تئیس مارچ کو ہوا کیا تھا ملک زادو ہے تئیس مارچ کو زادو مجھے تو نہیں پتا رہا چودہ اگرس کو کیا ہوا چودہ اگرس کو زادی بنائیں گے چودہ اگرس کو جشن بنائیں گے چودہ اگرس کو پھر کس چیز کا جشن بناتے ہیں چودہ اگرس کیوں مناتے ہیں چودہ اگرس کو کس چیز کا جشن بناتے ہیں پندرہ اگرس سولہ اگرس سترہ اگرس کو کیوں نہیں مناتے جشن چودہ اگرس کو چودہ اگرس کیوں مناتے ہیں آپ کا نام جی امری اسمائل امر بھائی میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تئیس مارچ کو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو کیا ہوا تھا ویسے تو میرے دادا بھو پیدا ہوئے تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیشنلی دیکھا جائے تو اکراد دادے پاکستان جو ابا منظور ہوئی تھی ملتب جیسے آپ کے دادابو پیدا ہوئے ہیں اس دن قرار دارے پاکستان منظور ہوئی ہے ہاں جیسے آپ کی بات ہے جیسے بلکل ملتب آپ کو یہ لگتا ہے کہ دادابو کے پیدا پیدا ہونے کی وجہ سے قرار دارے پاکستان منظور ہوئی تھی کیسے ہوئے بھائی چیت کیا نام ہے ایشن ایشن مجھے یہ بتاؤ کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کس کی لڑای ہوئی ہے میری کس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا تھے 23 مارچ کو کچھ تو ہوا ہوگا پاکستان میں یار یاد کرو کچھ ہویا ہے کیا کچھ ہویا ہے کس کی لڑای ہوئی ہے میری کس کے ساتھ لڑتی تیتات کیوں تیس مارچ کو کیوں ہوئی ہے تیتات پاکستان میں کیا ہوا تھا 23 مارچ کو پاکستان کی لیے کیا ہوا تھا ماں مرے ڈیٹا نہیں دیا کیا نہیں دیا ڈیٹا نہیں دیا بہت ٹھیک ہے بیٹا اسلام علیکم آپ کا نام شیخ افزل اچھ افزل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 23 مارچ کو لوگ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں آخر 23 مارچ کو ہوا کیا تھا آپ مجھ سے پوچھ رہیں گے تیس مارچ کو انیس سو چالیس میں تیس مارچ اس قراردار پاس ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان بنا لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا کوئی کہتا پاکستان بنا ہے کوئی کہتا جی جانگوئی ہے کوئی کہتا جی میں پیدا نہیں ہوا یہ اس نہیں حقیقت میں آپ کو پیدا جس وقت یہ سب نے اکٹھے سب نے اکٹھے ہو کہ جس کو اکراردار پاس اس کے بعد جو پاکستان کے نام اس قراردار میں ہوا کیا تھا یہ پاس کی تھی پاکستان بنانے کے بارے میں یا کچھ رحمت اللہ تھے ملانا پتہ نہیں اس نے ان کا نام یاد نہیں ہے وہ تھے سارے اس حساب سے آپ کا نام میرا نام تاہیر ازا تو تاہیر ازا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہمیں بتا کہ 23 مارچ بڑے جوشو خروش سے منایا جاتا ہے پاکستان میں تو کیا ہوتا 23 مارچ کو میرا 23 مارچ کو ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ 23 مارچ کو چھوٹی ہوتی ہے ہمارے ہمارا مقصد ہے وہ چھوٹی کا ہے چاہے 23 مارچ ہو یا 25 مارچ ہو تو 23 مارچ کو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی کوئی بھی دن ہو پچیس چب بستائیسٹائیس آپ کو چھوٹی چاہیے مارچ مور سے کچھ لینے دینے نہیں ہے یہ ہی ہے کہ ہمیں چھوٹی چاہیے تو ہمیں اس بات سے غرص نہیں ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا ہے 25 مارچ کو کیا ہوا ہے بچی دسمبر کو کیا ہوئے تو تو 33 مارس کو چھوٹی ہوتی اتنا پتا ہے ہمیں تو اچھا تو مجھے چھوٹی آپ کو کبھی ملے اور اچھا مجھے بتائیں 23 مارس کو تھوڑا سا بھی تھوڑا دماغ میں تھوڑا ڈالیں کچھ ہلکا پلکس اگر کچھ نکلتا تو دماغ میں 3 مارس کو ویسے میں نے پڑھا ہوئے پاکسٹیڈیس کی جو بک ہے اس میں میں نے پڑھا ہوئے کہ شاید قرادات پاکستان منظور ہوئی ہے اگر بیتا کرار دار یا جنگ ہوئی تھی اتنا میں نے پڑھا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اتنا یاد ہے کہ قرادات پاکستان منظور ہوئی آپ کا نام میرا نام شکیل احمد شکیل مجھے بتائیں کہ 23 مارچ کو لوگ اتنے جوش و خروش سے بناتے ہیں 23 مارچ کو ہوا کیا تھا 23 مارچ کو یہ ہے کہ بھئی وہ میں کشمیر جو ہے نا یوں میں کشمیر کی آزادی ویرا کی لوگ خوشیاں ویرا بناتے ہیں نا 23 مارچ کو یوں میں کشمیر کیا ہے مدب یوں میں کشمیر کا کیا ہوا یوں میں کشمیر ہے یہ چودہ اگرس پاکستان بنا تھا نا 14 چودہ اگرس کو تو پاکستان بنا تھے اس مارچ کو کیا ہوا اس مارچ کو آپ کہتا رہے ہیں یوں میں کشمیر کو ایتنگ کچھ ہوا تھا یہی محسن کے یہی محسن کے ہر طرف آپ جہاں جاتے سب سلالی پرچم اور اس طرح اس طرح سے چلیبریٹ کر رہے ہوتا تھے اس مارچ کو تاہیر ہوا کیا تھے اس مارچ کو ایسا نہیں پاتا آپ نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ کیوں مدب چودہ اگرس کو ہوتا ہے پاکستان ازاد ہوا تھا اس نے سب کچھ کیا جاتا ہے تیس مارچ کو کیوں اتنا سلیبریٹ کرتے کیوں اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں کبھی آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ویسے دماغ پر زور دیکھ نہیں کسی سے بھی نہیں پوچھا تو آپ نے ویسے کیوں نہیں آپ نے کسی سے پوچھا ایسے اندازہ لگائیں تکہ لگائیں کیا ہوا ہوگا تیس مارچ کو کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی آپ کا نام ایان ایان بھئی میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تیس مارچ کو کیا ہوا تھا ہمارا پاکستان ملک ازاد ہوا تھا کیسے مطلب تیس مارچ کو کیسے کربانیاں دی تھی اس پر ازاد ہوا تھا ہمارا پاکستان اچھا تو مطلب آپ جو کہنے چاہ رہے ہیں جو جنگیں ازادی ہوئی تھی بڑی جنگیں ہو کے پھر ازاد ہوا تھا ہمارا پاکستان چودہ کس کو کیا ہوا تھا چودہ کس کو پاکستان ازاد ہوا تھا تیس کو بھی اداس ہوا تھا نہیں چودہ کس کو کیا ہوا تھا چودہ کس کو جشن رہا گیا تھا آپ کا نام احمد رفیق حفیظ بھئی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ تیس مارچ کو کیا ہوا تھا تیس مارچ کو پاکستان کا دفع ہوا تھا اور دفع کیا گیا تھا پاکستان کس سلسل میں دفع کیا گیا تھا یہ کس سلسلے میں دفاع کیا گیا تھا پاکستان کا دفاع ہو کے کیا گیا تھا کہ ہمارا ملک عباد رہے شاد رہے یہیں کھلتا بھلتا رہے پاکی بات ہے اسی وجہ سے دفاع کیا گیا تھا جی پاکی بات ہے مدب آپ کو لگتا ہے کہ اس مارکیوں چھٹی ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے جی اس وجہ سے ہوتی ہے آپ کا نام محمد اجمل محمدی سیفی اجمل صاحب میرا جو آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے کہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تئیس مارچ دفاع پاکستان ہوا تھا اور انڈیا کو چھکست ہوئی تھی اور پاکستان نے فتح حاصل کی تھی اور اس خوشی میں جنسا نا جمعے دفاع منایا جاتا ہے اچھا جنگ ہوئی تھی تو کون پاکستان جیتا تھا پاکستان جیتا تھا انڈیا کو چھکست ہوئی اس کی موں کی کھانی پڑی تھی یہ بارٹر پہ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی ہوئی تھی اس نے رات کے اندیرے میں حملہ کیا تھا تو ہمارے نوجوانوں نے اس کو شکست دی تھی اور بغا دیا تو اس کو تو ہمارے نوجوانوں نے اور پاکستان کی جتنی عوام تھی انہوں نے مل کے اس کا دفاع کیا تھا دفاع پاکستان منایا جاتا ہے تو آپ پاکستان کیلئے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ پیغام میرا یہ ہے کہ عوام کو جذبہ جنون کے ساتھ انڈیا کو شکست دیں اور ہر پاکستان کا فرد ہے اپنے ملک کی افادت کریں اور ہمارا بچہ بچہ پاکستان کے اوپر اپنی جان نسان کرنے کو تیار ہے دفاع پاکستان زندہ بات پاکستان آپ کا نام عزان نام میرا عزان بھئی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ کو کرداد منظور ہوئی تھی کس کی لاہور کی کس جگہ پر لاہور میں ہوئی تھی اقرار دار منظور ہوئی تھی لاہور کی بکی بات ہے بکی بات ہے سوچ لیا آپ نے آپ کا نام نوید نائی اچھا نویل بھی میرا آپ سے سوال ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ کو بیجن مارا جو میں دفاع ہے یہ انڈیا نے ام بے املا کیا تھا لاہور بے تو اس کے دفاع میں ہم نے ان کو انڈیا کو ناکچ چنے چبھائے تھے 23 مارچ 1940 کو نا جی جی بلکل 23 مارچ کو ہم نے دفاع میں ان کو انڈیا کو بربور جواب دیا تھا ہم نے تو مدب ہم جنگ جیتے تھے وہ بلی جاہر سی بات ہے وہ ان کو بگایا تھا ہم نے وہ تو ناشتہ کرنے کے سوچ آئے تھے کدھر بارڈر سے بگایا تھا یا گھوس آئے تھے شہر میں اور آئے تھے وہ خواب سوچ رہے تھے ناشتے کا تو پھر ہماری پاک اور فوج نے ان کو بگایا تھا بربور مدب آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ وہ کو قبضہ کرنے کے لئے آئے تھے اور پاک آئے تھے بلکل اسی طرح کی بات ہے ہماری ایرمی کامیاب ہوگی کو بگانے میں بلکل کامیاب ہوئی تھی اسی ہم امنا جشن مناتے ہیں دفاع کے دور پہ 23 مارچ آپ کا نام لیاکت نام ہے جی لیاکت بھائی میرا جواب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا 23 مارچ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی تھی آپ اس میں پکی بہت ہے پکی بہت ہے سوچ لیں میرا دادا کہتے تھے یہ پکی بہت ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ کتاب میں بھی پڑھا ہے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو وہ ٹائٹ قسم کے ہوئی تھی تو آپ کونسی کتاب پڑھی تھی آپ نے کونسی کلاس کے یہ میرے تک میں نائن کی کلاس تھی وہ اردو میں آیا تھا سبجہ اگر آپ کا اس پر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی بہت تف لڑائی ہوئی تھی تو کون جیتا کون تھا تھوڑا سا کہہ رہے تھے پاکستان جیتا ہے بھرہ بنگلیوں نے بازی لے لی تھی ہم سے شکریہ جی بہت بہت جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا 23 مارچ کو لوگ مناتے تو بہت جوش و خروش تھے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا لیکن کچھ پھر بھی جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو ایک قراردار منظور ہوئی تھی قراردار لاہور اور دوسری بات یہ کہ ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے یہ چیز بہت ہی میرا خیال ہے کہ غلط ہے کہ لوگوں کو کافی حد تک لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ